اسلام میں ظلم کو روکنے اور انصاف کا قیام کرنے کی سخت تاقید کی گئی ہے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ظلم کا خاتمہ ہو متاشرہ شخص کی مدد کرے ظلم کو روکے دعا کرے قانونی راستے اختیار کرے اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دیں اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے دل میں برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ظلم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ عملی ہو زبانی ہو یا دل سے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بنا مدد کیے اکیلا چھوڑتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے جب وہ مشکل میں ہو یا ان پر ظلم ہو رہا ہو ظلم کے خلاف دعا کرنا بھی ایک اہم عمل ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مددگار ہے اور دعا کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچنے اور انصاف قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین